یہ وہ گھر ہے جہاں سیما رند اپنے چار بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی یہ گھر ایک ایسے محلے میں ہے جو غریب آبادی والا ہے اور یہاں رہنے والے لوگ محنت مزدوری کیا کرتے ہیں سیما رند اور غلام حیدر نے لوف میریج کی تھی جس کے بعد وہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے سیما کے رشتدار اسی جگہ رہتے تھے جو بعد میں یہاں سے موف کر گئے غلام حیدر کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہاں رکشہ چلاتے تھے اور تین ساڑھے تین سال پہلے ہی وہ سعودی عرب چلے گئے تھے جہاں وہ مزدوری کیا کرتے تھے غلام حیدر نے وہاں سے رقم بھیجنا شروع کی اور سیما نے یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا لیکن وہ اس گھر میں شفٹ نہیں کی اور یہیں کرائے کے مکان میں رہتی رہی بلکل غریب بندہ ہوں میں مسکین ہوں میرے بچوں کو بھڑکایا گیا ان کو بھارت میں بھڑکایا گیا ان کو کوئی لڑکا پپ جی گیم کے ذریعے بات کر رہا تھا سجن نام تھا پتہ نہیں ادھر کیسے یہ چلے گئے اس نے اپنا گھر ادھر بیچ کے چلا گیا میں چار سالوں سے ادھر ساڑھے تین سال تقریباً ہو رہا ہے میں ادھر کام کر رہا ہوں محنت مزدوری کر کے میں بچوں کو ہر چیز کھلا رہا تھا ابھی اوپر اوگنڈا چلا رہا ہے کہ ہیدر نے مجھے دو ہزار انیس پہ طلاق دیا کوئی طلاق نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو کوئی بلیک مین کر رہا ہے میں نے دو ہزار تیس کو اپنا یہ این ایسی بنایا اون لین ذریعے کہ بچے عید کے بعد یہ بڑا بکرہ عید ہے ہجوالا یہ گزرے گا تو بچے ادھر آنا چاہ رہے تھے اگر میں نے دو ہزار انیس کو بچوں کو چھوڑا تو میرا دو ہزار تیس کو بچوں کا این ایسی بنا ہوا ہے اون لین ذریعے میں نے بنایا بچے عید پہ ادھر آنا چاہ رہے تھے وہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے کہ کوئی طلاق نہیں ہے غلام حیدر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ فون پر رابطے میں رہتے تھے جب پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد انٹرنیٹ سروس سسپینڈ ہوئی تھی ان دنوں کے بعد سے غلام حیدر کا سیما کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا انہوں نے انفرمیشن لی تو پتا چلا کہ وہ دبائی اور وہاں سے نیپال چلی گئی ہیں اور ایک روز سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی گرفتاری کی خبر آئی سیما ریند کی بہن بھی یہیں قریب میں رہتی ہیں اور ان سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بہن کو واپس لائے جائے اور ان کے بچوں کو واپس لائے جائے اور انڈین میڈیا اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ ان کی اس میں مدد کرے سیما ریند کے لینڈلوڈ بتاتے ہیں کہ جب وہ لاپتہ ہوئیں تو ان کے بھائی اور ان کی بہن ان کی پوچھتاج کے لیے وہاں آئے تھے تین سال ہمارے مکان میں بیٹھے تھے اس کا میاں سعودی ہے وہ تین سال ہی ادھر نہیں تھا ادھر وہے آئے تو خالی سیما سیما کا ابو تھا وہ ہر مہینہ پورا ہوتا تھا میرے کو کرایا دیتی تھی میرے کو یہ فون کرتی تھی تو میں مینے کو فون کروں وہ پیسے بھیجے تیرے کو دے دیں گے وہ کبھی پچاس کبھی ساٹھ ہر مہینے میں کبھی ستر ہر مہینے میں وہ بھیج دیتا تھا یہ میرے کو کرایا بھی دیتی تھی اپنا خرچہ بھی کرتی تھی اچانک ایک دن بولا تو میرے کو بولا تو ہم اپنے گاؤں جا رہی ہے تھوڑا ہمارے سامان کا خیال رکھنا ہمارے کو ابو ابو بولتی تھی ہم بولتا تھا ہماری بیٹی ہے ایسے گئی چلی تو پھر ہم نے نہیں دیکھی تو کہاں گئی سیما اور ان کے چار بچوں کی گمشدگی کی اطلاع پولیس میں درز ہے لیکن پولیس نے کوئی کاریوائی نہیں کی اور رشتہ داروں سے کہا ہے کہ وہ ان کی تلاش کا کام جاری رکھیں پپ جی گیم سے شروع ہونے والی اس لف سٹوری میں انڈین میڈیا کا کافی انٹرسٹ ہے لیکن پاکستانی میڈیا کہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں اور فورن آفیس نے بھی اپنی ویکلی بریفنگ میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا شمائلہ خان بی بی سی نیوز کراچی